آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ نماز کی رغبت دلانے کے لیے چھوٹے بچے کو مسجد لاتا ہوں لیکن بچہ تھوڑی سی شرارت کر دیتا ہے تو کچھ لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں کیا کروں سوال میں کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ترغیب دینے کے لیے نماز سکھانے کے لیے مسجد میں لاتے ہیں لیکن مسجد میں لانے کے بعد بچہ روتا ہے شرارت کرتا ہے تو کچھ لوگ ڈانٹتے ہیں اور گرا مانتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں لازمی طور پر کہ بچے کو آپ مسجد میں لارہے ہیں کیوں لارہے ہیں ہماری یہاں دیکھیں دو وجہ نظر آتی ہے بچوں کو مسجد میں لانے کی صاف طور سے دو وجہ نظر آتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہوتا ہے اور چھوٹے بچے کو مسجد لاتا ہے نماز سکھانے کے لیے نہیں بلکہ گھر میں بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو بچے کی امی اس کو اس کے اببہ کے سر پر لات دیتی ہے کہ تم مسجد جا رہے ہو اس کو بھی لے کے جاؤ یہ جہمت یہ مسئبت یہاں سے ہٹے اس کو جا کے چھپ کراؤ تو آدمی اس کو لات کے لے کے چلا آتا ہے مسجد میں اس کا یہ مقصد بلکل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نماز سکھائے گا اس کو کچھ تعلیم دے گا بلکل نہیں بس ایسے ہی لات کے لے کے چلا آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے دیکھیں ایک آدمی اپنی آفس میں جاتا ہے جاب پہ جاتا ہے بچے کو نہیں لے آتا ہے کسی اہم میٹنگ میں جاتا ہے بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے کہیں بہت ساری شادی میں جاتا ہے بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے یعنی کسی بھی اہم جگہ وہ جاتا ہے کوئی پرسکون کام کرنے کے لیے وہ بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں بچے کا کوئی کام نہیں ہے لیکن ایک آدمی مزد جا رہا ہوتا ہے وہاں بچے کو ٹانگے لے کے چلا جاتا ہے جبکہ اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو نماز سکھانا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر آدمی بچے کو ٹانگے لے کے مزد میں چلا جاتا ہے اور پھر بچہ روتا ہے پریشان کرتا ہے سب کو تنگ کرتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک دوسری شکل یہ ہے کہ بچے کو آدمی مزد میں اس لئے لے رہا ہے کہ واقعی وہ پریشان ہے یعنی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یعنی بچے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بچارہ کہیں سفر میں تھا بچے کو لیا ہوا ہے اور اس نماز کا وقت اتفاق سے آ گیا اور وہ بچے کو لے کے مزد میں پہنچ گیا یہ ایک الگ شکل ہے یا یہ کہ بچے کو نماز سکھانا مقصود ہے اس کی تربیت دینا مقصود ہے تو اگر بچے کو نماز سکھانا مقصود ہو یا واقعی کوئی مجبوری ہو کہ بچہ کسی وجہ سے مزد میں لانا ضروری ہے تو اگر ان مقاصد کے تحت اور ان اجوہات کے تحت بچہ مزد میں لائے جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں جہاں تک نماز سکھانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے مزد میں لانے کی عادت ڈالو اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شوق دلایا ہے کہ بچے کو نماز سکھانا چاہیے تو اس مقصد کے تحت تو بہت بہتر ہے بہت اچھی بات ہے کہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو لانا چاہیے اور اسے پہلے بھی لائے سکتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز سکھانے کی ضرورت نہیں لیکن ایسے ہی کسی وجہ سے آگے بچے کوئی مجبوری ہے کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی امام صاحب ہیں اور وہ مسجد کے پاس ہی رہتے ہیں اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ مسجد میں آئے ساتھ میں بچے بھی دوڑ کر چلے آئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لے ہوتے تھے مسجد میں ہوتے تھے اور حسن حسین رضی اللہ کبھی کبھی کھیلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے تھے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمازیں ہیں وہ آپ کی پیٹ پہ چڑھ جائے کرتے تھے یہ سب ہوتا تھا تو اس کی گنجائش ہے اگر بچے کسی وجہ سے کوئی لا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے لیکن سوال میں خاص طور سے یہ منشن کر کے پوچھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو لاتے ہیں نماز کی رغبت دلانے کے لئے تو اس پہ تو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز سکھانے کے لئے لا رہا ہے اور واقعی بچہ نماز سکھنے کی پوزیشن میں ہے ایسا نہیں کہ ایک دو سال کا بچہ ہے اور اس کو لے آیا اور یہ آدمی کہے کہ میں نماز سکھانے کے لئے لا رہا ہوں نہیں واقعی بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے وہ باقعدہ کیچ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور اس مقصد کے تحت کوئی بچے کو لا رہا ہے تو بچہ مزید میں آنے کی ویسے اگر شرارت کر رہا ہے تو بچوں کا کامی شرارت کرنا شرارت تو کریں گی تو اس کا کوئی علاج کیا جائے اس کو سمجھائے جائے اس کو سکھائے جائے خاص ہو سے اگر کئی بچے ہوں تو ان کو ایک ساتھ نہ کھڑا کیا جائے الگ الگ کھڑا کیا جائے تو اس طرح سے بچے شرارت نہیں کریں گے نماز سکھانے کے لئے کوئی بچوں کو لا رہا ہے تو لانے دینا چاہیے اور ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز میں لائیں نماز سکھائیں اور ان کی تربیت دے تاکہ آگے چل کے وہ پکے سچے نمازی بن سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید آپ کا جواب مل گیا ہوگا